مہنگی روٹی مہنگا ناگ ہائے امران پی پی ایک سو ساٹھ میں جماعت اسلامی کی بڑتی مہنگائی کے خلاف اتجاجی ریلی امیر جماعت اسلامی ذکراللہ مجاہد اور احمد سلمان نے ریلی کی قیادت کی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوج نے حکومتی کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے عوام روٹی چاہتے ہیں عوام عزت کا روزگار چاہتے ہیں عوام اپنے سروں پر چھت چاہتے ہیں ان تمام معاملات میں حکومت تو ناکام ہے امیر جماعت اسلامی لاہور ذکراللہ مجاہد نے بھی بڑتی مہنگائی پر حکومت کو خوب آڑے ہاتھو لیا اس وقت تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت نے تھوڑے عرصے کے اندر جتنی مہنگائی کی ہے گیس بجلی اور اس طرح سے پٹرول کی قیمتیں مسلسل انہوں نے بڑھائی ہیں دوسری جانب احمد سلمان نے مہنگائی کنٹرول نہ ہونے پر سڑکوں پر آنے کا اندیہ بھی دے دیا ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت نے اگر یہ فیصلے کیے تھے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا اگر وہ ریلیف نہیں دے سکتے تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور ایک عام آدمی کے جو ان کو لے کر آیا تھا اس کو اپنی جگہ پر لا کے بٹھا دیں ریلی میں مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا کر شدید نعرے بازی کی کیمرمن سلیم جانی کے ساتھ ندیم بلوچ لاہور نیوز